بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَاءِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہر قسم کی حمد و سنہ اسی وحدہ لا شریک کے لئے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں پھر سے یہاں جددہ دعوی سنٹر حیث سلامہ میں مل بیٹنے کا تجارت اور بیوگ کے تعلق سے کچھ معاملات پر غور و فکر کرنے اور اس کے مسائل کو سمجھنے کی سعدت بخشی جیسا ہے کہ آپ نے اس سے ماہ قبل تجارت کی اہمیت کے تعلق سے اور اس کی فضیلت کے تعلق سے سنا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی اور آپ کے کردار تجارت کے تعلق سے کیا تھا اس کے تعلق سے بھی آپ نے ملاحظہ کیا اور اس کے بعد اس وقت اور زمانہ قدیم میں جو تجارتیں خرید و فروت کا جو طریقہ کار تھا اس کے تعلق سے بھی آپ نے سنا تھا دور حاضر میں کون سی ایسی تجارتیں ہیں اس کی کیا اقسام ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ نے گوشتہ مرتبہ سمات کیا جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب البیوع یا احکام البیوع ایک بہت بڑا موضوع ہے جس سے نواقفیت کی بنا پر بہت سے لوگ یا تو گمراہ ہو جاتے ہیں یا پھر حرام کھانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ الحلال بین والحرام بین بینہما مشتبہات حلال بھی واضح ہے حرام بھی واضح ہے ان دونوں کے ماہ بین کچھ مشتبہات ہیں متشابہات ہیں یا پھر شکوک و شمہات ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی حدود قرار دیا تھا اگر کوئی شکوک شمہات میں ابتلاہ ہو جاتا ہے تو لا محالہ طور پر اس میں گرنے کے قریب آ جاتا ہے ہم چاہیں گے کہ کتاب البیو میں جو صورتیں بیان کی گئی ہیں خرید و فروت کی جو صورتیں رائج ہیں اس کے تعلق سے کچھ وضاحت کرتے ہوئے چلیں میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی دو سو پچھہتروی آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دیا بیع کیا ہے جو حلال ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے جس کے کچھ احکامات آپ نے اس سے ماہ قبل سمات کیا ہے لیکن وہ بیع ایسی خرید و فروت جو جائز ہے مباہ ہے اس کے تقریبا سات اقسام ہیں شریعتنا سات اقسام بیان کیا ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ سات اقسام کیا ہیں جس کی بنیاد پر خرید و فروت مباہ ہوتی ہے حلال ہوتی ہے اور اس میں حاصل کیا ہوا منافع حلال تثور کیا جاتا ہے اگر ان سات چیزوں سے ہٹ کر ہے تو وہ چیز ربا کے درجے میں آ جاتی ہے اور ہماری یہ جستجو ہماری یہ بھاگ دوڑ جو رزق حلال کیلئے ہے وہ حرام میں تبدیل ہو جاتی ہے جب اگر کوئی شخص رزق حلال کے بجائے رزق حرام کھانے لگتا ہے نہ تو اس کی عبادات میں لذت ہے اور نہ ہی اس کے معاملات میں نہ ہی اس کے اخلاق میں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص پراغندہ بال لیے ہوئے دھول میں لٹے ہوئے کپڑے لیے ہوئے بارگاہ الہی میں آتا ہے ہاتھوں کو دراز کر کے کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی فَأَنَّا اِسْتُجَابَ اَقْلُهُ حَرَامُ وَشُرْبُهُ حَرَامُ کھانا پینا سب کچھ اس کا حرام ہے تو اس کی دعائیں اور اس کی عبادتیں کہاں سے قبول ہوں گی بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ ہماری عبادات میں دلچسپی نہیں ہے عبادات میں وہ لذت نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رزق پر غور کریں ان کے کمائی پر غور کریں کہ کہیں جس کو وہ حلال سمجھ رہا ہے وہ حرام میں تو مقترہ نہیں ہے اس لیے کہ حرام سے بنا ہوا جسم کا ایک ٹکڑا جو خون جو ہمارے جسم میں ہوتا ہے جس کے وجہ سے عبادت میں سستی، کاہری اور مختلف قسم کے مغلضات اور مختلف قسم کے شکوک و شبہات شیطان اس کی ذریعے سے پیدا کرتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مباح جو صورتیں اس کی کتنے سات اقسام جو بیان کی گئی ہیں وہ کونسی ہیں سب سے پہلی چیز بیع کی ایک شکل یہ ہے کہ بیع تولیہ یعنی کسی کو ولی بنا دینا اس کے تعلق سے کہتے ہیں اَنْ يَقُولَ الْبَاِعَ وہ کہہ جو بیچنے والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ وَلَّئِ تُكَ السِّلَعَ میں تمہیں اس مال کا آپ کو ولی بناتا ہوں آپ کو اختیار دیتا ہوں یا تو آپ میرے لئے خریدیں یا آپ میرے لئے فروت کر دیں اگر کسی کو ولی بنا دیتا ہے تو وہ شخص اس کے فائدے اور نقصان کا نقصان کو بدے نظر رکھتے ہوئے اس کے لئے چیزوں کی خرید وفروت کرے گا جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کو مقامی زبان نہیں آتی یا پھر ایک ایسا شخص ہے جس کو دور حاضر کے اصول تجارتی اصول معلوم نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ میں فلان شخص کو اپنا ولی بناتا ہوں وہ میری نیابت میں میری نیابت کرے گا اور میرے لئے خرید وفروت کرے گا تاکہ وہ چیز میرے لئے حلال بن جائے اور حرام سے میں اجتناب کر سکوں تو اس کو کہتا ہے بے تولیہ یعنی کسی کو ولی بنا دینا خرید وفروت میں اور دوسری قسم یہ ہے بیع المرابحہ ربح حاصل کرنے والی بیع مثلا اگر کوئی شخص ایک چیز کو ذکر کرے کہ یہ چیز ہے فلان موبیل ہے یا پھر فلان لیپ ٹاپ ہے فلان چیر ہے فلان کمپیوٹر ہے واضح کر دیں اس کو اور کہہ دیں کہ میں یہ چیز پانچ ریال کے منافعے میں سیل کرتا ہوں پانچ ریال کے فائدے سے میں آپ کو سیل کرتا ہوں اگر یہ کہتا ہے تو یہ چیز جائز ہے اس کو کہتا ہے بیع المرابحہ یعنی فائدے میں پانچ ریال کے فائدے میں میں تمہیں سیل کر رہا ہوں یا پھر اپنی مقدار کی حساب سے وہ بڑا سکتا ہے میں صرف اس میں دس ریال لے رہا ہوں مجھے منافع دس ریال ہے یا مجھے اس میں پچیس ریال کا منافع ہے میں پچیس ریال منافع کے عوض میں آپ کو یہ چیز فروت کرتا ہوں بیچتا ہوں تو اس کو کہتا ہے بیع المرابحہ اس کے تیسری قسم جو ہے بیع المواضع بیع المواضع کیا ہے وَهِيَ أَنْ يَذْكُرُ السِّلْعَةُ وَثَمْنُهَا ثُمَّ يَقُولُ بِعْتُكَهَا بِخَسَارَةٍ عَشْرَ رِيالَاتٍ مثلا موازح واضح کر دینا کہ میں یہ چیز جو بیچ رہا ہوں تمہیں اس میں مجھے دس ریال کا خسارہ ہے میں نے اتنے میں لی تھی اور یہ چیز میں دس ریال کم میں تمہیں دے رہا ہوں واضح کر دینا کہ اس کی قیمت ایک سو ریال تھی میں تمہیں نبی ریال میں دے رہا ہوں دس ریال خسارہ کر کے اس کو بیع المواضحہ کہتا ہے مواضعہ اسی طرح سے اس کی چوتھی قسم کیا ہے یہ جائز اقسام ہیں بیع الشرا کی بیع المساومہ چوتھی قسم بیع المساومہ ہے وہ کیا ہے مثلا ایک شخص اس کی ایک گولی لگاتا ہے یا اس پر کوئی پرپوز کرتا ہے کہ میں یہ چیز پانس سو ریال میں خریدوں گا ایک آکر کہتا ہے کہ میں اس کو چھ سو ریال میں خریدوں گا تو اب جس نے بولی لگائی ہے اس کو یا تو خریدنے کا اختیار ہے یا چھوڑنے کا اختیار ہے اگر بیچنے والا راضی ہو جاتا ہے اس قیمت پر تو یہ چیز جائز ہے بیع المساومہ جس کو کہا جاتا ہے یعنی ایک چیز کی قیمت لگی اور وہ کہہ دیا کہ میں اگر آپ نے اس کو پانس سو ریال میں بیچا تو میں اس کو خرید لوں گا اگر بیچنے والا راضی ہو جائے تو یہ تجارت یہ بیع خرید افروت جائز ہے اس کی پانچویں قسم جو ہے بیع الشرک شرکہ پارٹنرشپ کی خرید افروت کیسے وہی یعنی ایک چیز بیچنے والا بیچتا ہے خریدنے والا اس کو خرید لیتا ہے خریدنے کے بعد جب اس کی ملکیت ہو جاتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ میں اس میں آپ کو 50% کا مالک بناتا ہوں پرسنٹیج دیتا ہوں یہ کہتا ہے کہ میں 25% کا میں آپ کو شرک بناتا ہوں پارٹنر بناتا ہوں تو یہ چیز بھی جائز ہے اس کے وجوہات کیا ہیں کیوں بنا رہا ہے اس چیز کو خریدنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ اس کو مزید تجارت کرو بیع المضاربہ کی شکل آ جاتی ہے بیع مضاربت مضاربت کی شکل آ جاتی ہے کہ مال میرا ہے محنت تم کرو گے جو بھی منافعہ آئے گا 50% یہ اسی کی شکل ہے بیع الشراء کا چھٹی قسم اس کی ہے بیع المبادلہ جس کو بیع المقابضہ بھی کہتا ہے جس کے تعلق سے آپ نے گوشتہ درس میں سنا تھا کہ بیع المقابضہ کیا ہوتی ہے مضید سن لیجئے کہ بیع المبادلہ کہتا ہے وہی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی ایوٹ فروت کر دینا بیج جنا میرے پاس ایک موبیل ہے آئی فون میں اس کو دوسرے آئی فون سے بدل لیتا ہوں اگر قیمت کی کچھ کمی پیشی ہے تو وہ اس کو پورا کر دوں گا اگر اسی قیمت پر راضی ہو جاتا ہے تب بھی جائز ہے جیسے ایک شخص اس کی مثالیں آپ نے سنیدھی گوشتہ مرتبہ ایک شخص پرانی گاڑی دے کر نئی گاڑی خریدتا ہے اور جبکہ اس کی قیمت نئی گاڑی کی پچانس ہزار ریال ہے اور پرانی گاڑی کی قیمت اگر لگائی جائے تو دس ہزار ریال ہے وہ کہتا ہے کہ دس ہزار ریال کہ عوض اڈوانس کے طور پر یہ میری پرانی گاڑی لے لو اور مخیہ جو رقم ہے وہ میں آپ کو اتنی مدت میں پورا کرتا ہوں تو بیع المبادلہ ایک چیز دے کر ایک چیز خریدنا یہ بھی جائز ہے ساتھویں قسم جو شریعت نے بتائی ہے بیع المضایدہ کیا ہے وہی یہ کہیں کہ جو شخص مجھے اس چیز کی زیادہ قیمت دے گا میں اس کو بیچوں گا مثال کے طور پر ایک موبائل دکھا کر کہتا ہے کہ یہ چیز کتنے میں خرید ہو گیا ایک شخص کہتا ہے کہ میں اسے سو ریال میں خریدوں گا دوسرا کہتا ہے کہ میں ایک سو پچاس میں خریدوں گا اس کو بیع المضایدہ کہتا ہے اور اس کی دلیل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں تو آپ نے اس کو منگوایا اور آپ نے حراج کروایا میں اشتری ہیادہ کون اس کو خریدے گا ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو ایک دینار میں خریدوں گا ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دو دینار میں خریدوں گا ایک دینار سے تم اپنے کھانے پینے کے انجدام کرلو اور دوسرے دینار سے کلہاری کا دستہ لے آؤ خرید کر لے آنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس دستے کو اس میں لگایا اور کہا کہ جنگل میں جاؤ لکڑیاں کٹو اور فروت کرو یہ بہتر ہے تمہارے حق میں بھیگ مانگنے سے تو برحال اس کو بے المزاعدہ جس کو کہا جاتا ہے جو شخص زیادہ قیمت دے گا اس کو بیچوں گا اگر یہاں پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ممانیت آئی ہے کہ بھائی کے بیچنے پر یہ چیز پر ایک چیز پر علا خدمت آخی علا بی آخی تو انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کر دیا جائے گا یہاں پر وہ چیز نہیں ہے بھائی کے خریدنے پر جوسری چیز خرید لینا یا پھر کسی مسلمان نے خرید چکا ہے تو پھر جا کر اسے دگنی خیمت لگانا اس کی جو ناجائز شکل وہ یہ ہے کہ ایک تمام ہونے کے بعد پورا مکمل ہو چکا ہے خرید و فروت ہو چکے ہیں ایک شخص ہزار ریال میں ایک چیز خریدتا ہے دوسرا جا کر کہتا ہے کہ کیوں نہیں دیا اس کو میں تو ایک ہزار دو سو ریال دے جاتا تو یہ شکل جو ہے نا بھائی کے خریدی بھی چیز پر بولی لگانا یہ غلط ہے تو یہاں پر وہ چیز نہیں ہے بلکہ عام حکم ہے یہ چیز کتنے میں خریدے گا اب یہاں پر جس کی جو مرضی ہے چاہے ایک دینار میں خریدے جس کو اگر پسند آ جائے تو دو دینار میں خریدے اس کو بھی اعل مضاہدہ کہتے ہیں تو یہ جائز ہے اس کے علاوہ جن بیو سے اسلام نے منع کیا ہے بعض تجارتیں ایسی ہیں بعض خرید و فروت ایسی ہیں جس سے اسلام نے منع کیا ہے وہ کیا ہے اللہ رب العزت نے جہاں اسلام نے خرید و فروت کے اصول بتائے وہی پر اسلام نے ہر چیز جس میں فائدہ ہے جس میں خیر و برکت ہے جس کے اندر منافع ہے جو جائز ہے اس کو اسلام نے برقرار رکھا یہ اسلام کی ایک حسن اس کا ایک نکھار کہہ سکتے ہیں آپ اسلام کا ایک بہترین انداز کہہ سکتے ہیں وہ ہر نبابعہد البیو بعض بیو کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے اور جن لوگوں کو معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں گبرا ہو جاتے ہیں بیع غرر کے شکار ہو جاتے ہیں یا پھر جہالت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ کیوں رکھا گیا ہے یہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس کے بے شمار شکلیں ہیں اس کی جس کے اندر جھوٹ شامل ہو جائے یا جس کے اندر جسم کو یا عقل کو نقصان پہنچتا ہو یا جس کی وجہ سے دشمنیاں پھیلتی ہو حسد اور کنہ کپٹ ایک دوسرے سے ہونے لگتا ہو تو ایسی تجارت کو اسلام نے منع کیا ہے ایسی قرید و فروت کو وہ کیا ہے وہ کتنے قسمیں ہیں اس کی اس کی تقریباً اس کی بھی سات قسمیں ہیں اس کی بھی سات قسمیں ہیں وہ کونسی ایسی بیع ہے کونسی ایسی قرید و فروت ہے جس کی وجہ سے ہمارا حلال مال حرام بن جاتا ہے وہ کیا ہے مثال کے طور پر بیع الملامسہ یہ آج کے دور میں بھی کچھ رائج ہیں اس میں سے بیع الملامسہ کیا ہے بیشنے والا ایک کہتا ہے خریدار سے جس چیز پر بھی آپ نے چھو لیا دکان پورے کا پورا دکان بھرا ہوا ہے کہے دیا کہ جس چیز کو تمہارے ہاتھ نے چھو لیا وہ تمہاری ہے دس ریال میں دس ریال میں میں اس کو بیج دوں گا اب یہ چیز فاسد ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائے جاتے ہیں ایک جہالت اور دوسرے غرر جہالت یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اس کی کولیٹی کیا ہے اور وہ اچھا ہے یا خراب ہے آپ کو نہیں پتا اور یہ غرر ایک دھوکہ ہے یہ غلط مال نکالنے کا ایک طریقہ کار ہے تو یہ شکلیں آج بھی پائے جاتے ہیں بعض جگہوں پر جس چیز پر آپ نے ہاتھ رکھ دیا اس چیز کو میں نے دس دینار میں دس ریال میں یا دس روپیہ میں میں فروت کر دوں گا یہ چیز منع ہے غلط ہے دوسری شکل جو غلط ہے کیا چیز منعبضہ اب خریدار جو ہے سیل کرنے والے سے بیچنے والے سے کہتا ہے جو چیز بھی میں نے لوں گا جس چیز کو میں پکڑ لوں گا جس چیز کو میں چھو لوں گا وہ چیز میں اتنے میں خریدوں گا پانچ ریال میں خریدوں گا دس ریال میں خریدوں گا یہ بھی غلط ہے اس لیے کہ اس میں یہ ایک کو فائدہ اور یہ کو نقصان ہو رہا ہے اس میں اور یہ فاسد ہے یہ بھی ہے اس طرح کی بے فاسد اس میں بھی جہالت ہے اور غرر ہے تیتری شکل جو ناجائز ہے بیع الحساد کیا ہے بیع الحساد جیسے یقول البایا بیچنے والا یہ کہتا ہے تم یہ کنکریاں یہ پتر کہیں بھی پھینکو اس کی ایک شکل ابھی لکڑی کے گول دائری کسی آگئی ہے چیزیں پڑیوی رہتے ہیں ایک شخص اس پر پھیکتا ہے پندہ دالتا ہے اسی طرح سے اس وزمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کنکریاں پھیکی جاتی تھی کنکریاں جس پر پڑ جائے وہ میں آپ کو اتنی قیمتیں بیج دوں گا جس کپڑے پر آپ کی کنکری پڑ جائے گی وہ چیز میں اتنے میں فروت کروں گا اور یہ چیز بھی ناجائز ہے اس میں بھی جہالت اور غرر ہے اس کے اندر چوتھی چیز کیا مقصد آدمی کسی چیز کو بغیر خریدنے کے نیے سے اس کی قیمت بڑھا دے عمومن یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پر بولیاں لگتی رہتی ہیں تاجیر بیشتے رہتا ہے تاجیر کے جانب سے چار پانچ آدمی ایسے ہی بولی لگاتے ہیں ایک شخص کہتا ہے سوریال دوسرا کہتا ہے کہ دو سو تیسرا کہتا ہے کہ تین سو بیکار میں اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے جبکہ وہ خریدنے والوں میں سے نہیں ہے خریدنا نہیں چاہتے صرف قیمت بڑھانا چاہتا ہے اس کو بےعن نجش کہتے ہیں دو کا اس طرح کی جو تجارت ہے بےع الشرح یہ حرام ہے اس لئے کہ اس کے اندر تغریر بھی پائے جاتی ہے غرر بھی پائے جاتا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوت بھی پائے جاتی ہے اور دھوکہ بھی پائے جاتا ہے اس میں چوتھی قسم جو ناجائز ہے بےعکی وہ ہے بےع الحاضر للبادی سٹی میں رہنے والا شہر میں رہنے والا شخص دیہاتی کے لئے خریدنا خرید افروت کرنا دیہاتی کے لئے عموما یہ ہوتا تھا جیسے سمسار جس کو کہا جاتا ہے دلالی ایک شخص قریے سے آتا ہے اس کو مارکٹ ویلیو معلوم نہیں ہے دلال کیا کرتے ہیں دلال اس سے کہتے ہیں کہ میں تیری چیز ایک چیز تیکھ ایک ریٹ تیکھ کر لیتے ہیں میں یہ چیز سو ریال میں بیچنا چاہتا ہوں تو اب وہ دلال کیا کرتا ہے بغیر ملکیت کے اس نے خریدہ ہوتا تو بات کچھ اور تھی مسئلہ کچھ اور ہوتا خریدہ نہیں اس کی ملکیت نہیں یہ ملکیت ایک بدو کی ہے ایک خریے سے آنے والے ایک کسان کی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سو ریال مل جائیں کافی ہے تو اب یہ شخص اگر خرید لیا تو پھر جائز ہے بغیر خریدے کے کیا کرتا ہے سو ریال کے چیز کو دیڑ سو ریال میں بیچنا چاہتا ہے اس سے کیا ہوگا ایک تو مارکٹ بلکل رد و بدل ہو جائے گی تردد آ جائے گا اونچ نیچ اس میں پیدا ہو جائے گی اور ایک دم سے اس کا ریٹ بڑھ جائے گا کیسے اگر خرید لیتا ہے تو وہ چیز جائز ہے خرید کر اگر وہ اپنی قیمت پر بیچتا ہے تب جائز ہے اگر اس میں کیا ہوتا ہے سو ریال اس نے مانگا ہے دیڑ سو میں بیچ رہا ہے بگ گیا تو ایجنٹ کا فائدہ نہیں بکا تو کسان کا نفسان تو اس لئے یہ چیز ناجائز ہے اور اس میں ایک چیز یہ پائے جاتی ہے کہ اگر قریے والوں سے کسان سے اگر وہ چیز خرید لیتا ہے جتنا وہ کہہ رہا ہے پھر اس کے بعد وہ اپنی ملکیت میں آنے کے بعد اس کی قیمت لگاتا ہے تو تب وہ چیز فلا باس کوئی حرج نیجائز ہے چھتے خزم یہ ہے جو ناجائز ہے بے عصلا قبل قبضیہ چیز کو اپنی ملکیت میں لیے بغیر فروت کر دینا آپ اس کے ملک نہیں ہیں کسی چیز کے اس چیز کو آپ فروت کر رہا ہے لا يجوز یہ جائز نہیں ہے اس لئے لئے لئنہو یفزئن الخساب والفسخ اور یہ چیز جھگڑے کا سبب بن سکتی ہے آپس میں رنجشوں کا سبب بن سکتی ہے تب جب بیچنے والے کو معلوم پڑتا ہے کہ اس کی قیمت اس نے زیادہ میں بیچا ہے عموماً ایسا ہوتا ہے لوگ جو پلاتنگ کا جو کاروبار کرتے ہیں ریال اسٹیٹ وغیرہ کا جو زمین کے خرید و فروت کا وہ کیا کرتے ہیں ایک پلات اپنی ملکیت میں لیے بغیر اس سے کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ چیز فروت کر دوں گا اس سے ایک تیہ کر لیتے ہیں قیمت کہ ایک لاکھ روپے کا ایک لاکھ روپے اس کی قیمت ہے اب اس کی ملکیت میں تو نہیں ہے اب یہ جا کر اس کی مارکٹ بڑھا دیتا ہے دو لاکھ روپے میں فروت کرنا چاہتا ہے جبکہ اس نے اس کو خریدہ نہیں اس کی ملکیت بھی نہیں اور نہ ہی بیچنے والے کوئی اس چیز کا علم ہے کہ زیادہ قیمت پر بیچنے والا ہے جب زیادہ قیمت پر بیچتا ہے یہ ایک لاکھ کے عوض میں دو لاکھ بھی بیچتا ہے اور ایک لاکھ اپنا منافع کر لیتا ہے تو جس کی اصل مالک ہے جس کا اصل مالک ہے اس کو بڑی کوفت ہوتی ہے یہ سبب دراصل جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے دلوں میں رنجشیں اور کنہ کپٹ بغض وعنات کا سبب بن جاتا ہے اس لئے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے ساتھوی قسم جو ہے بیع العینہ عینہ عینہ جس کو کہا جاتا ہے وہ کیا چیز یہ آج کل یہاں پر بھی بہت عام ہو چکا ہے بیع العینہ مثال کے طور پر ایک شخص گاڑی بیشتا ہے گاڑی کی قیمت ہے ایک لاکھ ریال ٹھیک ہے ایک وقت مقررہ کے لئے ایک سال کے لئے اس کی قیمت ایک لاکھ ریال ہے آپ چاہیں تو اس کو ہر مہنہ آٹھ آٹھ ہزار روپیہ دے کر یا آٹھ ہزار ریال دے کر آپ لے سکتے ہیں ہر مہنہ آٹھ ہزار ریال ایک سال کی مدت ہے اس کی قیمت ایک لاکھ ریال ہے اب کیا کرتا ہے ٹھیک ہے معایدہ ہو گیا وہی شخص جو بیچنے والا شخص ہے وہ کہتا کہ میں اس کو کیش میں اگر تم مجھے بیچ دوگے نوہد ہزار ریال میں تو میں تمہیں کیش دے دوں گا نقد میں میں آپ کو نقد دوں گا نوہد ہزار میں دس ہزار کا خسارہ ہو گیا اب یہ نوہد ہزار کوئی ایک سال تک پی کرتا رہے گا نوہد ہزار نہیں پی کرے گا بلکہ پورے ایک لاکھ ریال پی کرے گا تو یہ ناجائز ہے یہ عمومن آج کل رائج ہو رہی ہے یہ چیز یہ چیز آج کل عام ہو رہی ہے گاڑیوں کے جتنے بھی معارض ہیں ہرات سیارات وغیرہ میں اس طرح کی اس طرح کی چیزیں عام ہو دی جا رہی ہیں اب یہ ہم نے سنا معارض کے اندر ہی ایک صاحب نے ایک گاڑی خریدی اس نے کہا کہ انسٹالمنٹ میں یہ چیز ایک لاکھ ریال کی ہے ایک سال کی مدد میں تم اس کو پی کر دو اب وہ شخص اس کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ کیا کرتا ہے دس ہزار روپیہ کم میں دس ہزار ریال کم میں وہ چیز اسی کو بیج دیتا ہے یہاں پر اس کا دس ہزار ریال کا خسارہ ہوا جو منافع دس ہزار ریال کا اس کو ہوا ہے وہ سود ہے یہ ناجائز ہے اب یہ ساتھ چیزیں تھیں جو ناجائز تھے اس کے تعلق سے وضاحت کر دی گئی ہے اور ایک اس کی قسم ہے بے اور رجلی علی بی آخیہی آٹھویں قسم جو ہے اس کی آدمی ایک آدمی نے خرید لیا ہے اپنے بھائی نے ایک چیز خریدی ہے اس کی خریدیوی چیز پر مزید بولی لگانا ایک شخص نے دس درہم میں ایک چیز کو خریدا اس کی خرید و فروض مکمل ہونے سے پہلے آ کر کہتا ہے کہ میں یہ چیز پندرہ ریال میں خرید دوں گا تو اب دینے والے کی نیت گڑ بڑا جائے گی تو وہ کیا کرے گا پندرہ ریال پانچ ریال زیادہ مل رہے ہیں اس لئے وہ پندرہ ریال میں اس کو دے دے گا یہاں پر کیا ہوگا تو اس کی وجہ سے دلوں میں رجیشیں پیدا ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے درمیان اختراق پیدا ہوتا ہے اور اسی لئے اسلام نے اس بے عشرہ کو بھائی کی خریدی ہوئی چیز پر زیادہ بولی لے کر خریدنے کو منع کر دیا حرام قرار دیا اس کو اور ایک قسم ہے جو ناجائز ہے جمعہ کی اذان سننے کے بعد اگر کوئی خرید و فروض کرتا ہے تو وہ تجارت بھی وہ خرید و فروض بھی حرام ہے اور اسی طرح سے البیع الشرہ فی کلی مساجد مسجدوں میں خرید و فروض کرنا بھی حرام ہے اور اس کی اور ایک قسم یہ ہے جو حرام جو غلط ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہر وہ چیز جیسے خمر شراب ہے اسی طرح سے خنزیر ہے اسی طرح سے اسٹیچوں ہیں مورتیاں ہیں تماثیل اور ہر وہ چیز جو محرمات کا سبب بن سکتا ہے جیسے موسیقی کے آلات ہیں اور اسی طرح سے بعض ایسی چیزیں ہیں جو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں گانے کے کیسٹیں سیڈیز فلمی کیسٹ فلمی سیڈیز وغیرہ یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح سے بیول جہال والغرر ایک ایسی چیز بیچنا جس کے تعلق سے اس کو علم بھی نہیں ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے اور نہ ہی خریدار کو اس کا علم ہے کہ آخر یہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ حرام بھی ہے جسے اس کو مثال کے طور پر کتے کی خرید و فروت حرام ہے بلی کی قیمت بلی کا خرید و فروت کرنا یہ بھی حرام ہے اسی طرح سے محر البغی زانیہ کی عجرت یہ بھی حرام ہے تنزانیہ رکھ کر اس سے وہ بزنس کروائے اور اس کی وہ قیمت کھائے یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح سے کاہن کی عجرت یہ بھی حرام ہے اور بیع المجہول جو چیز سامنے نہیں ہے پوشیدہ ہے مجہول ہے چپی ہوئی ہے یہ بھی حرام ہے جیسے مثال کے طور پر سمندر کی مچھلیاں سمندر میں جزنی مچھلیاں میں نے اتنے میں فروت کر دیا اس کی کونٹیٹی نہیں معلوم کتنی ہیں یہ بھی نہیں معلوم اسی طرح سے یہ کہہ دیا کہ ہوا میں اڑنے والے پرندے جو بھی ہیں تمہارے جس میں اس کی ملکیت نہیں ہے یہ بھی یہ غرر کہلاتی ہے سب دھوکہ ہے اور ایسی تجارت ایسی خرید و فروت ما یعجزہ ان تسلیم جس کو وہ تسلیم نہیں کر سکتا وہ چیز جیسے ہوا میں اڑنے والے پرندے جو اڑ رہے ہیں وہ تمہارے ہیں بچا سریل دے دو لے لو پکڑ لو دو جو چیز اس کو نہیں دے سکتا تسلیم نہیں کر سکتا وہ چیز بھی ناجائز ہے اور اس کی باروی قسم یہ ہے کہ ایسے درختوں کو بیچنا پھلوں کو بیچنا ابھی اس کی صلاحیت آئی ہی نہیں اس کے اندر پھول ہی نہیں آیا ہے اور پھول پر بھی لوگ تجارت کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے پھول دیکھ کر پھول جڑ جاتا ہے پھول گر جاتا ہے پھر خسارہ کس کا ہے جب تک پھل اس کے اندر نہ آئے فصل اچھی طرح سے تیار نہ ہو جائے اس وقت تک خرید و فروت نہیں کیا جا سکتا تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کو اسلام نے منا قرار دیا ہے اب جو حرام تجارت ہے حرام خرید و فروت اس کے دو قسمیں ہیں حرام کی شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کی دو چیزیں ہیں جس کو خرید و فروت کرنا سراحتاً حرام ہے جیسے مثال کی طور پر پہلی قسم کیا ہے ایک عام چیز جس کو شریعت نے عام حرام کر دیا ہے بھی عینی جیسے مثال کی طور پر کلمیتا مردار چیز اس کی خرید و فروت حرام ہے وَدَّم خون بھلے ہو حلال جانور کا ہو خون کی خرید و فروت حرام ہے یہاں تک کہ ایک انسان دوسرے انسان جو خون دیتا ہے کسی کی ضرورت پر اس خون پر عجرت لینا بھی حرام ہے وَلَحْمَ الْخِنذیر اسی طرح سے خنذیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے وَالْخَبَعْس گندی چیزیں جیسے شراب وغیرہ ہیں اور اسی طرح سے نجاسات یہ واضح ہے جس کی وضاحت شریعت نے کر دی ہے یہ تو سراحتاً حرام ہے اس کے علاوہ اس کے ایک دوسری قسم ہے المحرمات من التصرفات اب کاروبار میں کوئی چیز حرام بن جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر ربا سود ہے یہ حرام ہے وَالْمَيْسِر جوابازی یہ بھی حرام ہے اور وَالْأَحْثِكَار مال کو اسٹاک کرنا کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کر کے اس کی قیمت بڑھنے پر مارکٹ میں نکالنا جیسے مثال کے طور پر تیل کی قیمت بیاسی ریال ہے آج مارکٹ میں ہر دن بڑھتا جا رہا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ میں بیاسی ریال میں خرید کر رکھ لوں گا 15 دن 20 دن ایک مہنہ اس کی قیمت بڑھ گئی 105 جبکہ مارکٹ میں شارٹیج آ گیا تب بھی وہ نکال لے رہا ہے اس کی قیمت 115 تک چلی گئی تو تب وہ نکالتا ہے زیادہ منافع کے لیے اس کو احتکار کہا جاتا ہے کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹاک کرنا تاکہ اس کی قیمت بڑھ جائے اور زیادہ قیمت پر اس کو فروت کر سکو یہ بھی حرام ہے والغش دھوکہ دے کر بیچنا اور بھی غرر یہ بھی حرام ہے اسی طرح سے کسی پر ظلم کر کے مال لینا یا پھر لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہیں حرام ہیں اب آئیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں جو بیچنے کی نہیں ہیں وہ چیزیں بیچی نہیں جا سکتی جس نے شریعت جس کو منع کیا ہے اب اگر کوئی شخص پانی بیچتا ہے گھانس پوس بیچتا ہے آگ بیچتا ہے تو کیا جائز ہے دیکھیں ایک چیز مسلمان کو اللہ رب العزت مسلمانوں کو بعض چیزوں میں سب کو شریک کیا ہے ساروں کا حق ہے اس کے اندر سارے مسلمانوں کا حق ہے وہ کیا ہیں یہ تین چیزیں ہیں پانی سب مشترکہ ہے اور گھانس جو زمین میں اکتی ہے اس میں سب مشترک ہے اور اسی طرح سے آگ اس میں سب مشترک ہے اس کو خرید و فرود نہیں کیا جا سکتا پانی سے مراد کونسہ ہے ہاں اللہ یہ کہ برسات کا پانی بارج برس رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ عزیزیاں میں جتنا بھی بارج برس رہا ہے وہ میرا ہے اس کی قیمت دے دو ہر گھر سے دو ریال دینے ہوں گے آپ استفادہ کر لیں یہ چیز حرام ہے برسات کا پانی بیچنا ہاں اگر آپ نے اس کے لئے کچھ انہیڑ بنا دی تالاب بنا دیا کونہ بنا دیا پھر آپ نے وہ پانی کو سٹاک کیا پھر اس پانی سے کھیتوں کو سہراب کرنے کے لئے آپ مجرت لیتے ہیں تو پھر جائز ہے عموماً جو بارج ہوتی ہے وہ بارج کا پانی یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہے یہ اسی طرح سے گھاس زمین میں اگی ہوئی گھاس جب تک وہ زمین میں ہے آپ اس کی خرید و فروت نہیں کر سکتے اللہ ہے کہ آپ اس کو کٹیں اور اس کو منظم طریقے سے باندھیں اور اس کی ایک کونٹیٹی تائین تائین کریں کہ یہ چیز ہے دس کلو کا ہے میں اس کو پدرہ ریال میں بیس ریال میں بیچ رہا ہوں تہہ ہو جائے تب بیچا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے آگ آگ بیچی جا سکتی ہے بھلے وہ لکڑی کے اندر ہی انگارہ جو ہوتا ہے نا انگارہ بھی آپ نہیں بیچ سکتے لا اجوز بھی اوہا اس کا بیچنا یا اس کا خریدنا دوروں ناجائز ہے یہ چیزیں اللہ تعالی نے عام کر دی ہیں اب اسی طرح سے ایک چیز آپ خریدتے ہیں ایک چیز نے ایک شخص نے ایک چیز بیچ دیا اس میں کمی پیشی ہو گئی ڈاکومنٹ تو صحیح ہے لیکن جب پرکٹیکل اس کو دیکھا گیا تو چیزیں اس کے اندر پائی نہیں گئی مثال کے طور پر ایک شخص نے گھر بیچا ٹھیک ہے تناول البیع عرضوہ اور یہ کہتا ہے کہ میں نے صرف گھر بیچا ہے زمین نہیں بیچی تو یہ غلط ہے گھر کے ساتھ زمین اور زمین کے نیچے کی حصہ بھی اسی کہا ہے جس نے اس کو بیچا ہے اور اس کے اوپر کا حصہ بھی اسی کہا ہے جس نے اس کو خریدا ہے ٹھیک ہے اگر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف زمین بیچوں گا گھر نہیں بیچوں گا تو اس صورت میں اس طرح کی بیع بھی جائز نہیں ہے اور ایک شخص اگر ایک شخص نے گھر بیچ دیا گھر بیچنے کے بعد وہ گھر اس نے پرانے گھر کو منہدم کر کے نیا گھر بنانا چاہا تو خدای کے دوران قضانہ نکل آیا تو یہ کس کا ہی ہے قضانہ کس کا ہے بیچنے والے کا یا خریدنے والے کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کے تعلق سے علماء کا کچھ اختلاف ہے آئیے دیکھتے ہیں جمہور علماء کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جس نے بیچا ہے نا اس کا حق ہے ٹھیک ہے یا اگر وہ نہیں ہے تو اس کے وارثین کا حق ہے لوکا نحیین اگر وہ زندہ ہے تو لئن الکنز مودعن فی الارض زمین کے اندر سے زمین سے نکلا ہے فَلَمَّا مَلَكَهَا مَلَكَ مَا فِيهَا جب اس نے خریدہ ہے تو اس نے قضانہ بھی خرید دیا ہے بھلے اس کو معلوم نہیں تھا وَلَا يَخْرُجُ مَا فِيهَا عَنْ مُلْكِهِ بِبِعَهَا بیشنے کے بعد اس کی ملکیت نہیں ہوتی جس نے خریدہ ہے اس کا ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ابو یوسف کے ایک روایت ہے اور بعض مالکی فقہ کا بھی قول ہے کہتے ہیں کہ اِلَا أَنَّ الْرِكَازُ الْبَاقِي بَعْدَ الْخُمُسْ لِلْمَالِكِ الْأَخِيرُ پانچ پر سے پانچ پر سے پانچ پر حصہ نکالنے کے بعد خمس نکالنے کے بعد وہ مال جس نے خرید آئے اسی کا ہے اس لیے کہ جب اس نے بیچا تھا بیچنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر خضارہ ہے اور خریدنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر خضارہ ہے جو شخص زمین کا مالک ہوگا اس زمین سے جو خضانے نکلے گا وہ اسی کا ہے اب اس میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے اگر وہ خضانہ اسلامی حکومت میں اسلامی حکومت کے اس کے بعد اثار پایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ بیچن المال کو لوٹا دیا جائے گا اور ایک حصہ اس کو ملے گا اگر اس کے اندر کوئی علامت نہیں ہے جیسا کہ اللہ محمد القیم نے کہا ہے اگر اس کے اندر کوئی علامت پائی نہیں جاتی ہے تو وہ اس کے اندر وہ مسلمان کا اگر مال شبا لگ رہا ہے کہ کسی مسلمان کا ہے تو ایک سال تک رکھے گا ایک سال کے بعد استعمال ملائے گا اگر اس کا حق دار آئے گا تو اس کو لوٹا دے گا یہ آپ کے قول ہے تو یہاں پر میں آپ کے کوئی واقعہ بتانا چاہوں گا جس کو امام بخائرین نے اور مسلم نے روایت کی ہے لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک شخص سے ایک زمین خریدا فوجد الرجل اللہ ذی اشترالعقار جس نے مال خریدا تھا زمین خریدا تھا اس نے جب اس کے اندر کام کرنا چاہا زمین میں تو وہاں سے جررتا فیہا ذہب ایک پوٹلی نکلی ایک ہانڈیا نکلی جس کے اندر سونا تھا ٹھیک ہے تو اب جس نے خریدا تھا اس نے کہا کہ میں نے زمین خریدیا یہ سونا نہیں خریدا ہے بیچنے والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہ تیرا ہے قد ذہبت منی یہ جو سونا ہے یہ تمہارا ہے تم لے لو اس کو انما اشترائیتو منکالارض میں نے صرف زمین خریدا ہے تم سے وَلَمْ اَبْتَعَ مِنْكَ الذَّهَب میں نے سونا نہیں خریدا ہے فَقَالَ الَّذِي شَرَ الْأَرْضِ جس نے زمین بیچا تھا جس نے زمین خریدا تھا بیچنے والے نے کہا کہ میں نے زمین جب بیچا تھا تو مجھے پتا نہیں تھا کس کے اندر سونا ہے جب تم نے زمین خریدی ہے تو یہ سونا بھی یہ خدانہ بھی تمہارا ہی ہے تو اب فیصلے کے لئے کسی حاکم کے پاس کھونچیں فَتَحَاكْهَمَا إِلَىٰ رَجُلِلْ ایک آدمی کے پاس گئے تاکہ ان کو ان کا فیصلہ کر سکے فَقَالَ الَّذِي تَحَاكْهَمَا إِلَيْهِ تَحَاكْهَمَا إِلَيْهِ جو فیصلہ کرنے والا تھا اس نے کہا بیچنے والے سے کہا کیا تمہارے پاس تم میں سے کسی کے پاس بیٹا ہے ایک نے کہا کہ ہاں میرے پاس بیٹا ہے فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِيْهِ غُلَام میرا ایک بیٹا ہے اور اس شخص سے پوچھا دوسرے سے پوچھا کیا تمہارے پاس بیٹی ہے دوسرے نے کہا کہ ہاں میرے پاس ایک بیٹی ہے تو فیصلہ کرنے والے نے کہا اَنْكَحُ الْغُلَامِ الجَارِيَ وَأَنْفِقُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا رواہُ الْبُقَارِ وَمُسْلِم تمہارے بیٹے کے نکاح ان کی بیٹی سے کر دو اور جو مال ہیں ان دوروں پر خرچ کر دو تو یہ اس دور کے فیصلے ہوا کرتے تھے آج اگر کسی کو مل جائے بتائے گا بھی نہیں تو برحال اور ایک قسم جو ہے اَذَا بَا عَدَارًا عَلَىٰ أَنَّهَا مِئَتَ مِتْرَ ایک شخص نے یہ گھر بیچا یا زمین بیچا اس میں لکھا ہوا بھی ہے ڈاکومنٹ میں کہ یہ سو میٹر کا ہے سو میٹر ہے اس کے اندر لیکن جب پریکٹیکل بے ہو گئی خرید و فرط ہو چکی ہونے کے بعد بعد میں پریکٹیکل جب نہ پا گیا تو اس میں سو کی بجائے ایک سو دس فٹ آ گئے تو اب کیا کیا جائے جو زیادہ ہے اگر کم آ جائے تب بھی اسی کا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اختیار دیا گیا تھا سوچنے کا سمجھنے کا ناپنے کا اس نے اس کا استعمال نہیں کیا یہ خیار کیا ہے یہ ایک جز ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے بے ہو شراء کے اندر انشاءاللہ خیار کے تعلق تفصیلاً بہت کی جائے گی تو اب اب جس نے خریدا ہے جہالت کی بنیاد پر خریدا یا پھر جس نے بیچا ہے اس نے ڈاکومنٹ میں تو صحیح ہے اب اگر چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جب خریدا تو میں نے سو فٹ کی حساب سے خریدا تھا بیچنے والا کہتا ہے کہ میں نے سو فٹ کی حساب سے بیچا تھا لیکن اب اس میں زیادہ اگر آ گیا ہے تو یہ تمہارا ہے اگر لینے والا تقویے کا لحاظ کرتے ہوئے اگر اس کی کچھ عجرت دے جاتا ہے تب بھی جائز ہے نہ دے تب بھی جائز ہے اس لئے کہ یہ اختیار اس کو پہلے تھا ایک چیز آدمی بیچنا چاہتا ہے اور اس کو کنوٹ کر دیتا ہے قرائے میں جیسے تمبلیق بھی لی ایجار آپ نے سنا ہو گئے یہاں پر یہ گھر ہے جس کی قیمت دس لاکھ ریال ہے اور وہ کہتا ہے کہ دس لاکھ ریال کو میں ایک کام کرتا ہوں پندرہ سال کے لیے قرائے میں بدل دیتا ہوں جس طرح ہر ماہ قرائے جاتا ہے قرائے دیتے جاں جب یہ بدت پوری ہو جائے گی اور یہ قیمت پوری ہو جائے گی تو گھر کی ملکت تیری ہے جیسے اذا جمع بین البیع و ایجارہ فقال بیعتک ہاذ البیت بی مئت آلف کہتا ہے کہ یہ گھر میں تمہیں ایک لاکھ ریال میں دے رہا ہوں و اجرتک ہاذ البیت بی عشرت آلاف اور میں اس کو قرائے میں کنوٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہر مہنہ دس ہزار ریال قرائے دی دیئے قرائے جب مکمل ہو جائے گا قیمت مکمل ہو جائے گی تو یہ گھر تمہارا ہے اگر وہ لینے والا کہے کہ قبل تو میں اس بات کو مانتا ہوں میں قبول کرتا ہوں سہل بیع یہ تجارت یہ بے عشرا جو خریداری کو قرائے میں کنوٹ کر دیا جائے تو یہ جائز ہے اسی طرح سے بیعتک ہاذ البیت یہ گھر میں نے تمہیں بیج دیا و اجرتک ہاذ البیت بی مئت آلف اور میں اس کو ایک لاکھ ریال کے قرائے پر دے رہا ہوں اور تم اس کو تخصید میں پے کرو تب بھی یہ چیز جائز ہے اب اسی طرح سے حکم الترویج السلام الحدایہ یہ چیز جو عام طور پر یہاں پر بھی پائے جاتی ہے ایک چیز کے عوض میں اگر آپ یہ چیز یہ کہنا اگر کوئی آفر لگاتا ہے کہ فلان چیز تم خرید ہوگے میرے یہاں سے تو میں تمہیں ایک موبیل گفت دوں گا عام طور پر یہ اعلانات آپ سنیں گے بعد شاپنگ مولز میں شاپنگ چنڈروں غیرہ میں کہ آپ ہمارے پاس ایک ہزار ریال کی خریداری کرو اس کے عوض ہم تمہیں انام دیں گے کیا لیپ ٹاپ انام دیں گے تو کیا یہ جائز ہے جو کمرشل سنٹرز ہیں مول وغیرہ کی طرف سے جو یہ آفر دیے جاتے ہیں جو چیز تم خرید ہوگے تو ہم تمہیں یہ گفت دیں گے تو یہ کیا ہے یہ یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ چیز کیوں ایک جوا کی شکل ہے اس کے اندر سٹے بادی ہے اور لوگوں کو دھوکے میں رکھنا ہے فیہا اغراء لنناس لوگوں کو لوگوں کے ساتھ غرر ہے یہ اور آدمی اس وقت وہ چیز بھی خرید لے گا جو اس کی ضرورت نہیں ہے اس تمہ میں کہ مجھے وہ چیز مل جائے گی اور اس طرح سے دوسرے لوگوں کی تجارت پر افیکٹ ہوگا جو معاشرے میں بغض و عناد اور کینہ کپٹ کا ایک بیماری پھیلانے کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے اللہ رب بردین جو فرما ہے یہ چیزیں جو ہیں دراصل معاشرے میں برائیاں پھیلانے کا ایک ذریعہ ہو سکتے لہذا اس سے اجتناب کریں اب آئیے بیعو شراء کے اندر ایک چیز بڑی اہمیت کے حاملے وہ کیا ہے بیعو الخیار انشاءاللہ اس کے تعلق سے بیعو الخیار کیا ہے اس کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے اور اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے اور اس کے کتنے قسمیں ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی تجارت کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں ہم اپنے خرید و فروغ کو کیسے حلال بنا سکتے ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کیجئے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معلومیں دین کو سمجھنے والا بیعو الشراب کو سمجھنے والا اور تجارت کو فروغ دینے والا بنائیں کتاب سنت کے مطابق ہم ایک اچھے تاجر بن جائیں تاکہ ہم صدقین کے ساتھ شہدہ کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ہم اٹھائے جائیں اقول قول لہذا استغفراللہ لی ولی سائر المسلمین ہمیں نبیوں ہمیں 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 همیں رب العازم ہمं ہم bangs ڣچade آدھر ہوگی نہیں آدھر ہوگی بس کافی